بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک عرب پتی لڑکے کی فیکٹری میں جوب کرنے والی لڑکی کو اپنے بہت سے محبت ہو گئے اور پرپوز بھی کر دیا لڑکے نے انکار کر دیا لیکن جلدی لڑکے کو یقین ہو گیا کہ لڑکی اس سے دلی محبت کرتی ہے نہ کہ اس کی دولت سے لڑکے نے لڑکی کو چاہے پر بلایا سوال جواب ہوئے لڑکے نے کہا کتنی محبت کرتی ہو اور کہاں تک میرا ساتھ دوگی لڑکی نے کہا یہ بات تو ساتھ چلنے سے ہی پتہ چلے گی قبل از وقت تو سبھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس پر لڑکے نے جواب دیا میں کینسر جیسی بیماری سے جنگ لڑ رہا ہوں لیکن میں کچھ دعوی وعدہ تو کر ہی نہیں سکتا لڑکی نے کہا میری پہلی محبت ہے اور آخری بھی یہی ہوگی میرے لیے چند لمحے بھی انمول ہوں گے اگر آپ قبول کر لو چند دن محبت چلی شادی سے پہلے ہی لڑکا وفات پا گیا اور لڑکی کے نام اتنا کچھ کر گیا کہ اس کی پانچ نسلیں بھی کھاتی رہتیں لڑکی نے لڑکے کی لاش کا بوسہ لے کر کہا تیری محبت کی چند انمول دنوں کا احسان ساری زندگی چکاؤں گی اور یاد رکھوں گی اور لڑکی نے ساری جائداد کو بیچ کر انمول محبت کے نام سے غریب بچوں کی مدد کی فاؤنڈیشن بنا دی اور اپنی ساری زندگی لڑکے کی محبت کے نام پر غریب بچوں میں محبت بانٹی اور مدد کی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھ پہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ عشق و محبت کی بدولت ہے اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا لاکھ دو لاکھ اور ایسے ہی جون جون آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو میری روح کو روشن کرتا رہا اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ ایک کروڑ ترود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے بس یہی راز تھا جو علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے ہم پہ آشکار کر دیا میرے ایک عزیز ہیں جو ائر فورس میں ملازمت کر رہے تھے وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا اور جب زندگی میں پہلی دفعہ ایک لاکھ درود پاک گن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں مہوے سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیز نالہ ہے اور اس نالے کے اس پار بہت سوانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہیں خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلازت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس بہت پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں اور جسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے اور میرے کپڑے نہایت صاف سترے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالے میں بہتا پانی تمہارے آمال ہیں جو پہلے غلیز تھے اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یقین جانے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے اور آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری ہو ساری ہے اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کی ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں اور آج اس بندے کی روحانی کیفیت ما شاء اللہ کمال کی ہے اور اس بندے کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت روشن ہے تو دوستو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ گن کہ ایک کرور مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑنا ہے یقین مانے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے اور دل و دماغ و روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ ششدر رہ جائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ یہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں پھر دیکھیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو آقا و مولا مدنی تاجدار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا جبرائیل آگئے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آ جائے اسرائیل اندر آئے اور ارض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرتا ہوں پھر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام پیش کیا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بین پوچھے نہ جانا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں کہ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں اور اگر رہنا چاہیے تو میں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کوئی نہیں جان سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دوں تو کیا میری جان نکالوگے اسرائیل نے کہا جی ہاں نکالوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا کیا کہتے ہو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کی ملاقات کے شونک میں ہیں سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا اللہ اللہ جبرائیل واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ساتھ دوں گا تنہا نہیں چھوڑوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھیں تھنڈی ہیں اللہ اللہ وقت آخر اور زبان پہ فقط امتی 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 ناظرین وآلہ وسلم ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں اسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچس سبق موض واقعات اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ اور لے لگے بیل کے ایکن کو